زلہ پریشت آفیس میں اہدداروں کی لاپروائی پھر ایک مرتبہ منظریام پر آگئی کئی دنوں سے دفتر پر خاومی پرچم کو الٹا لہرائیا گیا ہے اس جانب کسی بھی اہددار نے توجہ نہیں دی حالانکہ چند دن خبل اسی دفتر میں ریاستی وزیر پوچھارم سرینواز ریڈیگ کی خیادت میں زلے کے تمام ایمیلیس کا ایک اجلاس منخد ہوا تھا اس وقت بھی کسی بھی خائد نے خاومی پرچم پر توجہ نہیں دی تین رنگوں پر مشتمل ترنگا خاومی پرچم ہے جس کو ملک میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے باوجود اس کے آج ہمارے خائدین اور اہددار ترنگے کی اہمیت کو سمجھنے سے خاصر ہیں ترنگے کو الٹا لہرانہ خاومی پرچم کی توہین ہے اہدداروں کو چاہیے کہ وہ اس جانب بھی توجہ دیں تاکہ عوام کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں واضح رہے کہ ہندوستانی خوانین کے مطابق خاومی پرچم کی توہین کرنے والوں کو تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے